سورہ فاتح سورہ فاتح بسم اللہ الرحمن الرحیم احسب الناس ان یترک ان یقول آمنا وہم لا يفتنون سلوات دے دیجئے محمد علی محمد بارد آپ سے گزارش ہے مرہوم سید شہباز حسن گردیزی اپنے تمام مرہومین اور تمام شہداء کو شامل کر کے سورہ فاتحہ پڑھا کر بخش دیجئے گا بسم اللہ ایک سلوات تنایت فرما دیجئے محمد وعالی محمد بارد اس سے بہتر انعاب ملت نواس ایک سلوات دے دیجئے گا احسب الناس ان یترک ان یقول آمنا وہم لا يفتنون سورہ انقبوت دوسری آیت کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں احسب الناس کیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں یہ گمان کر بیٹھے ہیں یہ حساب کر لیا انہوں نے اپنی طرف سے قرآن بید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ یترکو انہیں چھوڑ دیا جائے گا انہیں ماف کر دیا جائے گا لائٹ آگئی ہے چلا گیا سلوات بیجئے محمد وعالی محمد آئی ہے گئی آئی ہے چلی ہے اچھی بات ہے آگئی سلوات بیجئے محمد وعالی محمد بس لوگوں نے یہ سمجھ لیا لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں گمان کر بیٹھے ہیں کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا انہیں ماف کر دیا جائے کہ قرآن مجید ہے میں نے کل کیا عرض کیا کہ آیات الہی میں نص قرآنی میں کوئی بحث نہیں ہے مناقشہ نہیں ہے سوائے جہاں محکم اور جہاں متشابہ کی بات آ جائے تو متشابہ میں بھی فیصلہ کا حق کس ہے راسکونا فیل علم کو جہاں بالکل واضح ہے وہاں ان کو محکم کو متشابہ بنانے کا حق کسی کو بھی نہیں ہے مطلب اس کا دیکھیں سمجھا دیں آپ کو آسانی بچوں کو بزرگ تم اس سے زیادہ جانتے ہیں جو جوان بیٹھے ہیں کو سمجھا دیں کہ محکم کو متشابہ کیسے بناتے ہیں دیکھیں مثلا محکم آیات تین سو سے زیادہ ہیں زکاة اور نماز کے لئے نماز پڑھنے کا کہیں نہیں رہا درئیے گا آپ لوگ میں ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں سلوات بھیلئے محمد آل محمد پر آپ دیکھیں نا امام حسین کی مجلس ان مسائل کا کیا تعلق پتہ نہیں کن چیزوں سے تعلق ہے مجھے آج تک نہیں پتا چلا یہ اعتراض تو مل جاتا ہے جواب نہیں ملا تمہیں پھر کس چیز کا تعلق ہے اگر عبادات کا تعلق حسین کے ذکر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے تو ہر نماز کے بعد زیارت کیوں پڑھتے ہو امام حسین کی ہے کہ نہیں اتنی سی بات نہیں سمجھ میں آتی چھوٹی چھوٹی باتوں کے لئے مجھے اتنی زمین ہمار کرنی پڑتی ہے سمجھانے کے لئے تو خیر جیسے اقیم سلات وعات زکاة ہے نا اقام سلات وعطاز زکاة مختلف یقیمنا سلات ویتونا زکاة مختلف مدارے کے سیغوں میں ماضی کے سیغوں میں حال کے سیغوں میں عمر کے سیغوں میں اور جناب مبدع مبدع اور خبر کی صورت میں نماز زکاة نماز زکاة تین سو سے زیادہ آیات ہیں قرآن مجید میں جس میں حکم دیا جا رہا ہے اب اس کو بھی متشابہ اگر کوئی بنانا چاہے تو کیا کرے گا حرکت ابھی سلات کا معنی نماز ہے ہی نہیں سلات کا معنی تو دعا ہے تو بھئی یہ کیسا دعا ہے جس کا تین سو سے زیادہ بار حکم آ گیا قرآن مجید میں کہ یہ بھی پڑھو اور زکاة بھی دو یہ بھی پڑھو اور زکاة بھی دو اور دعا کے لئے لگایا ادعونی استجب لکم تم اس سے دعا کرو تم اس سے مانگو مرزی کا معنی چاہے قرآن مجید میں وہ معنی مراد ہو یا نہ ہو اپنی مرزی کا معنی بنائے گا اور ٹھونک دے گا آپ کے اوپر سر کے اوپر اور بحث کرے گا پھر جاہل نما یعنی عالم نما جاہل جو ہے وہ عالم بن کے آ جائے گا اور پھر بحث کرنے بیٹھ جائے گا آپ سے تو اب یہ ہے محکم آیت احسب الناس کیونکہ ایک جگہ نہیں ہے ابھی ہم بتاتے چلے جائیں گے کہاں کہاں کتنے مقامات جو ہم کو یاد آتے چلے جائیں گے پہلے بات کو سمجھ لیجئے یعنی آیت کیا ہے محکم ہے اس کو کوئی متشابہ آج تک نہیں بنا سکا نہ بنا سکتا ہے کیونکہ سنت الہی بھی یہ ہے سنت پیغمبر انبیاء سنت رسول بھی یہ ہی ہے سنت معصومین بھی یہ ہی ہے جو یہ آیت فرما رہے ہیں جو آیت میں فرمایا جا رہا ہے احسب الناس کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ ایت رکو انہیں چھوڑ دیا جائے گا صرف اس بات کے کہنے پہ کہیں یقول آمنہ ہم مومن ہو گئے ہم ایمان لیا ہے چھوڑ دیا جائے گا ان کو نہیں اور یہ سمجھتے ہیں وہم لا یفتنون یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا یہ سمجھتے ہیں ان سے امتحان نہیں لیا جائے گا یعنی تیش شدہ بات ہے اس لئے کل میں نے موضوع یہ اختیار کیا اور آخری دن تک انشاءاللہ زندگی رہی موضوع رہے گا کہ مومن اور آزمائش کا ایسا ساتھ ہے کہ اول روز سے لے کے ہش تک قیامت تک مومن اور آزمائش الگ الگ ہو ہی نہیں سکتے جہاں مومن ہوگا وہیں آزمائش ہوگی جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں آزمائش نہیں ہوگی جہاں بھی ایمان ہوگا اور آپ دیکھ لیے اپنے اطراف میں دیکھ لیے اپنے ملک کو دیکھ لیے ساری دنیا کو دیکھ لیے ساری تاریخ دیکھ لیے اسلام آنے سے پہلے جو ایمان صاحبان ایمان کہلاتے تھے اس زمانے میں جب بنی اسرائیل صاحبان ایمان تھے جن کو یاد دلایا جاتا رہا یا بنی اسرائیل اذکرون نعمت یا اللہ تیانمتو علیکم وانی فضلتکم حلل عالمین یاد کرو بنی اسرائیل ہم نے تم کو سارے عالمین پر فضلت دی تھی یا نہیں دی تھی بے شک ہم نے تم کو نعمت تم بنائے کی اس نعمت کو یاد کرو جو ہم نے تم پر نازل کی تھی کتنی نعمتیں دی تھی انہیں کتنی نعمتیں جو چاہتے تھے ایسا لگتا تھا کہ ناز اٹھا رہی ہے مشیعت بنی اسرائیل کے ناز اٹھا تھی جو چاہتے تھے ملتا تھا فیرون سے کیونکہ آٹھ صدی تک امتحان دیا نا مسیبتوں میں رہے آزمائش میں رہے قتل ہوتے رہے اگرچہ کہ ان کے گروہ بن گئے فکری طور پر منتشر ہو گئے غلامی میں لے رہے تھے مار مار کے جو احرام مصر بنے اس زمانے کے مومنین کا خون ہڈیاں سب اس میں شامل ہیں کیونکہ انہی سے کام لیا جاتا تھا بنی اسرائیل اس زمانے کے مومن اللہ نے نعمت نازل کی یا بنی اسرائیل اسکرن نعمت اللہ تیانم تولے تو ہم نے تم پر نعمت نازل کی تھی کہ نہیں یعنی جناب موسیٰ کے ذریعے سے تمہیں نجات دلائی نجات دلائی آٹھ صدیوں کی مصیبتیں تم نے سہی ہم نے موسیٰ کو بھیجا جناب موسیٰ کے ذریعے تمہاری نجات دلائی اور کتنے ناز اٹھائے مشیعت نے کتنے ناز اٹھائے جناب موسیٰ نے کہ لڑنے کو تیار نہیں اچھا بابا نہیں لڑو فیرون سے لڑے نہیں کہ ہم کیوں لڑے پھر آپ کیوں آئے ہیں ہے نا آپ کیوں آئے ہیں آپ کیوں تشریف لائیں آٹھ سو سال سے انتظار کر دیں اب بھی ہمیں لڑے اچھا بابا نہیں لڑو نہیں لڑو رات کی تاریخی میں پوری قوم بھاگنے کو تیار ہے لڑنے کو تیار نہیں ہوئی چھوڑ دیا نا اللہ نے چھوڑ دیا چلو نہیں لڑتے نا لڑے موسیٰ چھوڑو دریا پہ آگے پھر بھنس گئے آگے پانی پیچھے فیرون کا لشکر چلا رہا ہے یہ کیا ہوا ارے اب تو لڑ لو اب بھی نہیں لڑنے کہنا یہ تو جناب موسیٰ آپ نے مشکل میں ڈال دیا آپ کے کہنے پہ آگے اب آگے دریا ڈھو رہے ہیں پیچھے فیرون نے لڑو تو صحیح دشمن سے پھر بھی لڑنے کو تیار نہیں پھر مشیط نے کہا چلیں موسیٰ چھوڑیں جناب موسیٰ نے دعا مانگی بارے الہی اس قوم کو جاہل ہیں نادان ہیں نکال کوئی راستہ نکال ان کی نجات کا اچھا جاؤ اصحا مار اور اصحا بنا دیا جائیے موسیٰ اپنا اصحا ماریے گا راستہ کس نے بنایا اللہ نے اصحا کس نے مارا ہمارے بعض دوستوں کی شرک کے معنی سمجھ میں ہی نہیں آتے اور خدا کے بندوں شرک کا معنی وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو یہ اللہ ہی نے کام کیا لیکن اپنے بندے موسیٰ کو عزاز دیا کہ راستہ میں بناوں گا مگر وسیلہ آپ ہوں گے اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو کسی کو نہ پکارو کسی نہ پکارو رٹ لگائی ہوئے نا رکشے کے پیچھے لکھ دو بس کے پیچھے لکھ دو ٹرک کے پیچھے لکھ دو بس میرا اللہ وارث ہے اللہ پوری کائنات کا وارث ہے خالی تیرہ نہیں ہے وہ عالمین کا خالق ہے میں اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لئے نہیں بولا ہوں گا تو اللہ نے جب مدد کی تو کیسے کی ہے یہ تو سمجھ لیجئے حضور عزیزان محترم اگر میری آواز آپ کے کانوں میں چلی جائے کسی طرح بہت پیار سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ مشیت اسی طرح مدد کرتی ہے وہ اللہ ہی کی مدد کہلائی مگر اللہ نے عزاز دیا نہیں موسیٰ آپ میرے پیغمبر ہیں آپ میرے رسول ہیں آپ میری خاطر فیرونی طاقتوں سے ٹکرار ہیں عزاز آپ کو دوں گا راستہ تو میں ہی بناوں گا عصہ ماریے آپ عصہ میں عصر پیدا کرنا میرا کام ہے بس یہ جو یداللہ کہلائی تو کیوں کہلائی یہ ضرب علیہ کہلائی تو کیوں کہلائی ہاں بے شک علی کا ہاتھ ہے مگر جب خیبر میں پنجا گال رہا ہے نا علی تو یہ الہی قوت بن گئی اس قوت سے اکھا رہا ہے خیبر کو علی نے یہ مفہوم ہے یداللہ ہونے کا یہ مفہوم ہے ضرب الہی ہونے کا یہ مفہوم ہے علی کے جنداللہ ہونے کا اللہ کا لشکر ہونے کا یہ مفہوم ہے علی کا کہ کر رہا ہے اللہ لیکن وسیلہ بتا رہا ہے کیونکہ جسے منصب دے رہا ہے اس کا تعرف کرا رہا ہے انسانوں کے لئے کہ ان کے بغیر نہ ورنہ خیبر کو یوں پرزا پرزا بھی ہو جائے تب مشیت کا ارادہ ہوتا خیبر الگ ہٹکے آئے تب نہیں جو جنگوں میں لڑتا رہا ہے جو قربانیاں دیتا رہا ہے اس کی معارفت تو ہو جائے لوگوں کو کہ وہ ہے کیا سمجھ گئے آپ اس لئے یداللہ کہلایا مظہر طاقت کبریہ کہلایا مظہر طاقت الہی کہلایا مظہر طاقت کبریہ کہلایا سب بہر بات آگے بڑھاتے تو اب دیکھئے جناب بات ہو رہی تھی بنی اسرائیل کے ناز نخر اٹھا رہی یہ مشیت اور جناب موسی بھی راستہ بنا دیا چلو اب تو نکلو بھاگے راستہ دیکھا لڑنی رہے پھر بھی جان بچاؤ مال بھی ساتھ جان مال لیکن چلو بھاگو نکلو جان بچاؤ جان بچاؤ وہ بھی گھوسایا کہ وہ تو پیچھے وہ بھی آرہا ہے راستہ بھائی اس کا راستہ بند ہو جائے کہ نہیں وہ آگیا وہ اس نے عدد در یہ مڑھ مڑھ بھی دیکھ بھی رہے بھاگنے والا مڑھ مڑھ کے بھی دیکھ دیکھ جاتا کتی دور رہ گیا دشمن یہ مڑھ کے دیکھ دیکھنے کا بڑے واقعات ہیں خندق میں بھی ایک واقعہ ہے سلام بھی محمد آل محمد پر ماشاء اللہ مجمع ایسا ہے کہ جب انشارے سمجھ لیتا ٹاسک کو لے کر آئے کے لیے جھگڑا کرانا ہی کرانا ہے اگر باہر سے نہیں ہوتا اندر ہی کرانا دو تو جس کا ٹاسک یہ ہی ہوگا اس کو آپ نہیں سمجھا سکتے نہ اس کو میں سمجھا سکتا ہوں نہ اس کو انبیاء سمجھا سکے نہ وہ ایمہ کی بات سمجھا کو کسی کی بات نہیں سمجھا کر سمجھتا تو مقابلے پہ کیوں آتا امام کے سمجھتا تو مقابلے پہ جس نے سمجھ وہ کفر کے سمندر سے نکل کے ظلمات کے لشکر سے نکل کے خور کی طرح ایسے آگیا آیا کی نہیں آیا تو سمجھنے والا کفر تھا سب نکل گئے اب ڈر کے دیکھ رہے پیچھے پیچھے جب پورا لشکر اس کا آگیا اب کہتے ہیں پھر اصا مارا اچھا مارا یا نہیں مارا راستہ تو اصا بنانے سے بنا تھا کس کے لئے بنا تھا مومنین کو نجات دلانے کے لئے اتنی سمجھ میں نہیں آرہی تھی ان کی کہ ہماری نجات کے لئے بنا ہے تو وہ کیسے نکل کے آسکتا ہے سب کے سب غرق ہوگئے جناب موسیٰ زندہ آباد مثلا مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں گی یہی ہو رہا ہوگا نا شور مرحبہ آفرین مرحبہ آفرین اللہ کے رسول نے بچالیہ اللہ کے رسول بچالیہ بنی اسرائیل میں نا اسی قوم میں نا تو بہار والا نقصان تھوڑی پہنچاتا وہ تو غرق ہو گیا وہ تو نیل میں غرق ہو گیا نقصان کس نے پہنچا آباد میں جناب موسیٰ کی قوس کو جو اندر تھے اندر والوں نے نقصان پہنچا خیر چلیے ابھی بات جو کر رہے ہیں اسی کی جیسے ہماری 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 رزوی میں جناب نقوی میں جعفری میں آبدی میں زیدی ایک امام کی اولاد ہیں زیدی آبدی واسطی ہے نا فرق ہے نا مان لیا اگریں فرق ہے کچھ نہ کچھ فرق ہے میں رزوی میں تقوی میں موسی میں کازمی اس میں بھی فرق ہے نقوی بھی دو والے ہیں الگ والے بھی ہیں اور پھر ان کے علاوہ ماشاءاللہ جو بن جاتے ہیں اچھا ان کے اوپر کوئی قید نہیں آپ تو اپنے شجرے لے کے ماشاءاللہ بیٹھے ہیں اچھی بات اچھی بات اپنے حسب نصب کو یاد رکھنا چاہیے تاکہ کبھی تو خیال آئے گا اور ابھی ابھی ناراضگی کا خطرہ ہے اگر سب کے نام نہیں لے تقوی کہیں گے ہمارا نام نہیں لیا تقویوں کا نام نہیں لیا مولانا نے یہ کیا کیا بھئی تو اس لئے ان کے بھی نام لے دی سب کے نام لے دی اب کوئی رہ گیا تو بھئی معاف کر دی نا کیا کروں جو مشہور ہے تو ہے نا نا کہیں تو ہنچی ہیں سب کی اپنی معذرت کے ساتھ ہے کے نہیں اور جو نہیں ہیں ماشاءاللہ وہ بن بن کے آجاتا ہے اور کچھ کا تو میں بلکل گواہ ہوں کہ اصلی سید ہے میرے سامنے بنا باقی کا تو مجھے نہیں پتا آپ کا مجھے کیا پتا لیکن جو میرے سامنے بنا جس کو میں انڈیا سے یہاں تک جانتا ہوں تو اس کی تو گواہی میں دوں گا باقی کا مجھے نہیں پتا سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر تو ایسی مہا پہ بھی تھے بارہ بارہ قبیل ایک جگہ سے پانی نہیں پینگے کچھ نہیں ایسا مشرب الگ الگ ہونا چاہیے اسا مارہ بارہ چشمیں جاری ہوگے جاو الگ الگ پانی پینو کسی کے لئے ایسا نہیں کیا یہ نایاد دینا رہے پروردگار کہ ہم نے جو تم پر نعمت نازل کیونکو یاد کرو جو ہم نے تم کو نعمت دی تھی کیا کیا نہیں کیا تم جو کہتے تھے ہر فرمائش پوری بھائی اچھے اچھے کھانے چاہیے جناب موسیٰ آسمان سے چاہیے کسی قوم پہ من سلوہ نازل نہیں ہوا بنی اسرائیل پوری قوم پہ مائدہ کا ذکر نہ کیجئے گا مائدہ صرف جناب عیسیٰ اور ان کے ہواریوں کے لئے آیا تھا پوری قوم نہیں آیا تھا پوری کام جب لڑنے کی بات آئی قوم امال قص ہے پھر کیا کہتے منی سلوہ یہ کیا بات نہیں آپ آگئے ہیں کہ آپ اور آپ کا اللہ نہیں لڑ سکتا ہمیں لڑوانے آپ اتنے عرصے تک صدیوں تک ہم نہیں لڑتے آپ اور آپ جائیے آپ جا کے لڑیے چالیس سال سرگردان رہے اتنی نعمتیں دینے کے بعد پھر چالیس سال بعد اللہ نے معاف کر دیا بچھڑا بنایا بچھڑا بنا کے پوجہ شروع کر دی اپنی مرضی کا خدا بنانے کا شوق ہوتا ہے لوگوں کہ اپنی خوبصورتی کا بناؤں گا اپنے مزاج کا بناؤں گا اس کی پوجہ کروں گا پرانا شوق انسان کا جناب عدریس کے زمانے سے سلسلہ شروع ہوا کہ پوجہ کروں گا عبادت کروں مگر اپنی مرضی کی جو مجھے اچھی لگے گی وہ کروں آپ کون ہوتے ہیں دخل دینے والے میں جو چاہوں کروں آپ کو نے پوچھنے والے مجھ سے میں جانوں میرا اللہ جانے آپ کیا آٹھ سو سال انتظار کیا کہ وارث آئے گا دین کا وارث آئے گا نجات دلا دی دین دے دیا تیس دن کے لئے گئے تھے کوہ تور پہ اللہ نے دس دن روک لیا کیوں روک تیس دن تک قوم نے انتظار کیا تیس دن کے بعد سامری نے اپنا جادو چلا دیا یہ یقین ہوگئے آپ نہیں آ رہے تو دیکھیں وہ کیا کرتے ادھر یقین ہوا ادھر اس نے بچڑا اب وہ بچڑا جیسی بنا وہ تو میرا موضوع نہیں ہے وہ کبھی موضوع ہوا تو تفصیل سے بڑھیں گے کیسے بنایا تھا کیا کیا مگر بنا لیا اور قوم نے جب وہ کرتب دیکھا اگر بچڑے میں کوئی کرتب نہ ہوتا تو قوم مانتی مداری کوئی نہ کرتب تو لے کر آئے گا نا ورنہ اگر کوئی کرتب ہی نہ ہوگا اس کے پاس تو قوم پیچھے کیسے چلے گی کرتب ایسا ہونا چاہیے جو ان کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے اگر ساہروں کے دور میں رہتے تو جادو تو ان کے ذہن پر آٹھ سو سال کا چڑھ بول رہا ہے نا ساہری لہٰذا وہ اسی مزاج کے مطابق کرتب لے کر آیا کہ اگر ان کے مزاج کا نہ ہوا تو یہ میری بھیجے کہاں چلیں گے لہٰذا ان کے مزاج کا لے کر آو جب ان کے مزاج کہا سب سجدے میں چلے گئے یہ سچا ہے بھائی یہ بلکل ٹھیک ہے اس کی پوجا کرو اور اور چڑھاوے نظر آنے سونا چاندی سب اس کو دینا ہائی یہ سامریوں کے بچڑے کیا کیا ظلم ڈھائی انہیں نے تاریخ میں انسانیت پر سلوات بھی دیئے محمد آل محمد پر ایسا ہے نا پھر بھی اللہ نے معاف کر دیا پھر بھی معاف کر دیا سزا ملی اس کام کی لیکن معاف کر دیا چلو قتل کرو ایک دوسرے کو جس جس نے جرم کیا باپ نے کیا تو بیٹے کو قتل کرو سزا بھی سخت ملی مگر معاف کر دیا دیا دیکھ لیا موسیٰ جا کیا دس دن میں آپ یہ سمجھے دیں کہ قوم سیدھی ہوں گئے یہ قوم سیدھی ہونے والی نہیں یہ دیکھ نے کیا کیا اپنی مردیاں ڈالنی اور جناب موسیٰ کے بعد پھر مردیاں ڈالنی اس کے بعد بھی ڈالنی یہ یاد دلا رہے پروردگار یا بنی اسرائیل اسکرو یا بنی اسرائیل اسکرو نعمت اللہ تی اور اگر الگ الگ کر کے سیغوں کو پڑھ دوں جو نازل نہیں کی وَأَنِّي فَزَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِين اور ہم نے تم کو سارے آلمین پر فضیلت دی انسانوں پر نہیں دی تھی کہاں پر آلمین یعنی تمام موجودات پر تمہیں فضیلت دی مگر اس کے بعد بھی تم نے کیا کیا ہم سے کیے ہوئے اہد و پیمان کو توڑ دیا اور یہ ہماری سنت نہیں ہے کہ جب تمہیں معاف کر دیا بخش دیا اور بتا دیا کہ تم عالمین میں سب پر فضیلت رکھتے اور پھر اس کے بعد تم پرانی ڈھگر پہ آگئے اور شور یہی کرتے ہیں آج تک کہ ہم عالمین پر فضیلت رکھتے ہیں قرآن مسلمانوں کی کتاب بھی کہتی ہے کہ عالمین پر ہمیں فضیلت ہے عالمین پر ہمیں فضیلت ہے ہمیں فضیلت یہودی یہی کہتے ہیں ہم بھی اب بھی یہ کہتے ہیں لیکن اب نہیں ہے نہ ایسا کیوں کب تک تھا ایسا جب تک آزمائشوں میں پورے اتر رہے تھے اللہ نعمتیں دیتا گیا غلطیاں معاف کرتا گیا نعمتیں دیتا گیا لیکن اس کے بعد جب کفران نعمت ایسا کیا کہ اللہ کے دین کو ہی سر کے بل کھڑا کر دیا شریعت موسوی کو ہی سر کے بل کھڑا کر دیا تو پھر کیا ہوا پھر ان کو راندے درگاہ کر دیا گیا پھر زلیل اور رسوہ صدیوں تک سولہ سو سال تک زلیل اور رسوہ ہوتے رہے اب یہ جو آخری بار فتنہ اٹھا ہے یہ آخری بار میں ذکر کر دوں گا تفصیل سے انشاءاللہ زندگی رہا تیسری چوتھی مجلس میں کسی میں کہ وہ کونسے فتنے کی طرف جو میں اشارہ کر رہا ہوں کونسا فتنہ ہے جس دفعہ اٹھایا لیکن آزمائش میں ڈالا نا جیسے ہی آزمائشوں سے ہٹے دو نمبر کام شروع کر دیئے مذہب کے نام پہ اب معذرت اگر کوئی عام لفظ استعمال ہو جائے کوشش تو ہوتی کہ نہ کروں لیکن میرے اردو بڑی محدود ہے کمزورہ میں کیا کروں مذہب کے نام پہ چٹنگ شروع کر دے لوگوں کے جذبات کا استحصال کرنا شروع کر دے ایکسپولائیٹیشن شروع کر دے تو پھر کیا ہوا پھر تنبیہ تو ہوگی نا پھر سزا تو ہوگی لہذا ران دے درگاہ قرار پائے کوئی قرآن کا اعلان ہے جو ایمان سے پھرے گا پھر جائے میں دوسروں کو لے آؤں گا مومنین سے بھی کہا گیا یا ایو لذین آمنو من یرتد دان دینکو فصوفیات اللہ و قومن دین سے پھرنا چاہتے ہو پھر جاؤ اللہ کو کیا پھروا ہے اللہ کو کوئی پھروا ہے پوری دنیا پھر جائے دین سے کوئی کلمہ پڑھنے اللہ نے رہا ہے اللہ کو کیا پھروا ہے فصوفیات اللہ و قومن ان قریب ایک دوسری قوم کو لی آؤں گا بھئی تم پہلے نہیں تھے دوسرے تھے نا تم چلے جاؤ گے دوسرے آ جائیں گے یہ قرآن مجید کا اعلان ہے یہ نہ سمجھنا کہ ایمان ختم ہو جائے گا یہ نہ سمجھنا کہ تمہارے اوپر دین چلا ہے تم چلا رہے ہو تو چلے گا جیسے تم چلاو گے ویسے دین چلے گا نہیں دین تو وہی رہے گا جو اللہ کا پسندیدہ دین ہے اور دین کو بچانی کی ذمہ داری بھی اسی کی رہے گی جس کی کل تھی اگر کل رسول کے ساتھ ایک علی تھا تو آج بھی پردہ غیب میں صحیح ایک علی ہے ضرور جس کی نظریں سب پر ہیں دماغوں پر بھی دلوں پر بھی اندر کی باتیں بھی جانتا ہے جو چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں جو مرضی کرتا چلا جاؤں اور جو دین کا محافظ ہے اس سے پوشیدہ ہوگا میرا عمل نہیں نا تو بس میں مثال جو دینا چاہ رہا تھا بنی اسرائیل سے بھی اور تفصیلات میں جائیں گے انشاءاللہ لیکن وہ یہ دینا چاہ رہا تھا کہ آزمائش کے بغیر کسی کو بھی چھوڑا نہیں جائے گا لہٰذا اب جو ایمان لائے رسول پر صاحبان ایمان صاحبان اسلام الگ ہیں صاحبان ایمان اتنا تو جانتے ہیں اور پوری دنیا جانتی ہے پوری دنیا اسلام جانتی ہے کہ صاحبان اسلام ہونا اور ہے صاحبان ایمان ہونا اور ہے کیونکہ قرآن مجید میں جب یا عیو اللہ زینا آمنو کہا گیا تو اسلام سے اگلی منزل کو بتایا گیا شاید کبھی چند سال پہلے وہ آیت پڑی تھی پھر آپ کو سورہ حجرات کی تیرہویں یا بارویں یا چودہویں آئے تھے ایک رجی کا گھر جا کے سورہ حجرات کی ہے کیونکہ مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے تو بات ریکارڈ ہو جائے کسی کو سمجھ میں نہیں آگے یہ کیا بات ہوئی دوسرا کوئی سنے گا تو کہے گا یہ کیا بات ہے صاحبان اسلام کیوں علاگ ہے صاحبان ایمان کیوں علاگ ہے میں تھوڑی علاق کر رہا ہوں قرآن مجید نے علاق کیا ہے یہ عرب کے بددو آج تک وہی ہیں حرکتیں تو یہی بتا رہی ہیں سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر یہ عربی یہ عربی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لیا ہے ہم مؤمنوں گے رسول ان سے کہہ دی دے کہ ابھی تم ایمان نہیں لائے ہو ابھی تم صاحب ایمان نہیں بنے سورہ حجرات قالت العرب آمنہ یہ کہتے ہیں مؤمنوں گے یہ کہتے ہیں ایمان لیا ہے قللم تومنوں اے حبیب ان سے کہہ دیجئے ابھی تم صاحب ایمان نہیں ہوئے ابھی تم مؤمن نہیں ہوئے ولیکن قولوا اسلمنا بلکہ ابھی تم صرف اتنا کہو کہ تم اسلام لے آئے ہو یہ آیت ہے قرآن کی جنب حدیث نہیں ہے جس کو آپ کہتے ہیں ضعیف ہے کہ مضبوط ہے کہ مستند ہے کہ غیر مستند ہے یہ تو قرآن کی آیت ہے ولیکن قولوا اسلمنا بلکہ تم یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لیا ہے کیوں ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا یعنی اسلام وہ ہے جو زبان پہ جاری ہو ایمان وہ ہے جو دل میں اتر جائے اسی لیے معصوموں کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہوتی ہے گردنوں پر نہیں ہوا کرتی سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر بھائی نہ تھے اب وہ دیکھیں پیچھے سے ایک محمد بھائی نے ہمارے اشارہ کر دیا تھوڑا تھوڑا سا آپ لوگ آگے سبٹ آئیں گے کیونکہ مجموع آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ میری آواز سن کے پھر آتا ہے تو اب آگے سلوات بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے محمد آل محمد پر حالانکہ کل میں نے بہت کوشش کی کہ مجموع کم ہو جائے ایسی مجلس جان کے پڑی مگر نہیں آپ بھی بزید ہیں کہ نہیں جو بھی آپ الٹی سیدھی باتیں کریں گے میں یہی سمجھتا ہوں ناچید انسان میری گفت کوئی اس قابل نہیں ہوتی بہرحال بلند آواز ایک سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر چلیے تو معلوم ہو گیا کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل ایمان کا تعلق ہے دل کے ساتھ اور جو چیز دل میں ہو اس کا اظہار کیسے ہوتا ہے عمل کے ذریعے قول کے ذریعے نہیں قول کی بات میں نے بتا دی جو زبان پر جاری ہوتا ہے وہ کیا ہے اسلام اسی لئے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم مومن ہو گئے مومن ہو گئے قرآن نے ٹوک گیا تو مومن نہیں ہوئے ہو کیوں تمہارے دلوں میں ایمان نہیں ہے تمہاری زبان پر جاری ہے بس مومن مسلم مومن مسلم زبان پر جاری دل میں داخل نہیں ہوا اگر جب ایمان کے علامت کیا ہے جب دل میں داخل ہو جائے تو مولا فرماتے ہیں کہ ایمان جب دل میں اتر جائے اسلام ہے زبان پر جاری ہونے والے کلمے کا نام ایمان ہے دل میں اترنے کا نام اور یہ دل کا ایمان آزاؤ جوارے کے عمل کے ذریعے سے ظاہر ہوتا ہے یعنی ایمان اصل ہے اور آمال اس کی فروعات جب تک یہ فروعات سامنے نہ آئیں جڑکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیسی ہے یہ آمال ہیں جو بتاتے ہیں یہ فروعات ہیں جو بتاتی ہیں کہ جب فروع اتنی حسین ہے تو اصل کتنی خوبصورت ہوگی اصل کا یہ اصول فروع کے جھگڑے میں پڑھے رہتے ہیں بعض وہ بھی پڑھے رہتے ہیں جن کو پورے اصول دین فروع دین یاد نہیں میں نے ایک دور سوال کر کے خود پوچھا تھا ایک صاحب بڑی لمبی چوڑی تقریر کر کے اترے تھے اصل و فرا کے مسئلے میں میں نے انہوں نے کہا حضور بس فروع دین بتا دیجی میں نورنا ناچیس سا طالب علم ہوں تو آئیں بائیں شائع کر رہے تھے اور کیونکہ مجھے پہچانتے نہیں تھے بہت پرانی بات ہے بیس بائیس سال پرانی مجھے پہچانتے تھے کہ دو چال لڑنے بھی آگئے مجھے وہاں سے جان بچا کے نکلنا بڑی مشکل ہو گئی تو اللہم صاحب سے توہین کر رہے اللہم صاحب سے سوال کر کہ اتنی بڑی توہین ہے نہیں کرنا چاہے اس کے بعد سمجھے سبق ہوئی آپ کسی سے سوال نہیں کرنا بھائی یہ توہین ہے اس کی جو پڑھ کے جائے مرضی اس کی آپ سوال کرنے والے کون ہیں آپ کو کس نے اغدے دیا بھائی اس کی جو مرضی پڑھ رہا ہے آپ نے بٹھا دیا نا بس آپ کا کام یہ ہے کیا پڑھ رہا ہے نہیں پڑھ رہا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں آپ پھر سوال بھی کرنے لگ جاتے ہیں یہ توہین ہے ایسا نہیں کیا کریں آپ سلوات بھیجے محمد آل محمد پر ہاں سوال جواب کے لئے تو ہم کیسے بیٹھے ہیں نا مظلوم لوگ بیٹھے ہیں نا سوال جواب کے لئے جو مرضی پرچے بھیجتے رو مجلس خراب کرنے کے لئے پہلے دیکھ بھیجو پھر دوسرا بھیجو پھر تیسرا بھیجو پرچے بھیجتے رو ہم کیسے لوگ ہیں ان سے آپ سوال کر رہے ہیں ان سے سوال کرنے کا حق آپ کو کسی نے نہیں دیا حالانکہ مولا سے سوال کرنے کا حق ہے اگر مولا سے سوال کرنے کا حق نہ ہوتا تو مولا یہ کہتے کیوں سلونی سلونی پوچھو پوچھو جہاں سے مرضی پوچھو اس سے پہلے کہ مجھے خود و عجیب ہیں ہمارے احباب ان کی منزلت یہ ہے کہ ان سے سوال کرنا جرم ہے پٹائی ہو جائے گی آپ کی کیجئے گا بھی نہیں کبھی سلوات بھیجئے محمد آل محمد پر ان سے اگر ان سے اگر سوال کریں گے تو وہ تو جواب بعد میں دے گا اس کے جواب بیٹھے آلے نیچے بیٹھے ہوں گے دس پندرہ وہیں آپ کو ایسا جواب دیں گے ایسا حساب کتاب کریں گے آپ کا سیدھے ہو جائیں گے پھر زندگی میں کبھی سوال نہیں کریں گے اور بچہ اسکول میں ٹیچر سے بھی سوال نہیں کرے گا مسئلہ سمجھ میں آئے کی نہیں ہے ایک پٹائی اس کو یاد رہے گی کیلہ حاصل میں بھی نہیں پوچھے گا فیل ہو جاؤں گا سوال نہیں پوچھوں گا کیوں دیکھا تھا ایک بار سوال پوچھا تھا کیا ہوا تھا سوال پوچھنے والے کا آشل سلوات بھیر یہ محمد آل محمد پر آئیے اب یہ جبلہ محترزہ ہے نہیں بیٹھا ایک گھنٹے میں ختم کر دیں گے پریشان نہ ہو آپ سلوات بھیر یہ محمد آل محمد پر بس بس مومن کون جب ایمان لیا آیا تو آزمائش کے لیے آزمائش یہ بغیر نہیں چھڑا جائے گا ہر طرح کی آزمائش میں تم کو ڈال دیا جائے گا اچھا یہ تو مومن کی بات امیر المومنین کا کیا ہوگا یاد رکھے گا جب امیر المومنین کہہ رہا ہوں تو یہ میں نے مجازن کہا ہے میری مراد مولا عارفان نہیں بلکہ جس زمانے میں جو بھی مومنین کا آقا رہا بے شک یہ لقب مخصوص ہے میرے مولا کے ساتھ لیکن میں نے مجازن کہا چلیے لفظ کو بدل دیتا ہوں اچھا جو اس وقت مومنین کا سردار ہو جس زمانے میں بھی اس کی کیا کیفیت ہوگی جب مومنین کی عالم ہے ابھی مثالیں تو مجالی زندہ رہی دیتے چلے جائیں گے آپ کو واقعات بتاتے چلے جائیں گے لیکن آج کی مجلس میں دلیل تو یہ قائم کر دوں آپ کے سامنے کہ جب مومنین کا یہ عالم ہوگا تو بتائیے جو مومنین کی سرداری پہ جس زمانے میں بھی ہوگا اس کی کیفیت کیا ہوگی اب سمجھ میں آئی بات کہ آزمائش تو چھوڑیں اس سردار سے اپنے وقت کے اگر ترکِ اولا بھی ہو جائے گا تو اللہ تنبیہ کرے گا اب میں سزا کا لفظ استعمال نہیں کر سکتا نا انبیاء کے لئے پیغمبر کے لئے رسول کے لئے میں سزا کا لفظ نہیں استعمال کر سکتا حدِ عدب اجازت نہیں دیتی اور ممکن ہے کہ شریعت کی بھی پابندیاں ہوں ممکن ہے میں نے ایسا فتوہ نہیں پڑا کیونکہ بعض جگہ سزا کا لفظ بھی آیا ہے لیکن میں اس کو لفظ کو بدل دیا کیا کہہ رہا ہوں تنبیہ اب بتائیے انبیاء کو اللہ نے ترکیہ اولا غلطی پر نہیں غلطی پر تو ہمیں تنبیہ کرے گا غلطی پر تو ہمیں سزا مل جائے گی دنیا میں چھوٹی سی چلو بھائی یہ سزا لو اب سیدھے ہو جاؤ اب نہ کرنا اب بھر بھی نہ سندھ رہے تو وہ اور بات ہے وہ اور الگ بات ہے لیکن یہ کہ ہمیں لیکن انبیاء کو غلطی تو دور کی بات معصوم ہے نا اس سے خطہ تو ہو نہیں سکتی معصوم ان الخطہ ہوتا یہ ہمارا عقیدہ یاد رکھے گا تمام انبیاء پیغمبر رسول کون ہیں معصوم ہیں معصوم ان الخطہ معصوم سے خطہ نہیں ہو سکتی بلکہ ترکیہ اولا ہو سکتا ہے ترکیہ اولا پہ اللہ نے تنبیہ کی اور ایک منزل اسمت کی وہ ہے جہاں ترکیہ اولا بھی نہیں ہے ہے نا آپ سمجھ گئے نا کون سی منزلیں کس کی منزلیں ہیں وہ کن ہستیوں کی منزلیں ہیں کہ جہاں ترکیہ اولا بھی امکان ہی نہیں ہے کیونکہ قرآن نے گواہی دے دی رازیت مرضیہ کچھ ہستیاں ہیں کونے بات ہو جائے گی کچھ ہستیاں ہیں جن کے لئے قرآن نے کہہ دیا ترکیہ اولا کیسا ترکیہ اولا یہ اس مقام پر ہے اس میرات پر ہے کہ رازیت مرضیہ یہ جو کرتے ہیں اللہ رازی ہوتا ہے اللہ جو کرتا ہے یہ اس سے رازی ہوتے ہیں چند لوگ ہیں نا رازیت مرضیہ کی منزل پہ ہے نا قرآن مجید میں تو ان کو بھی میں نے ہو جائے ہاں آپ کو فنکار وہ چھوٹی سی کلپ وہی نکال کے چلا دے تو وہ فنکاری ہوگی میں تو پوری بات کر رہا ہوں آپ جانتے ہیں نا ما شاء اللہ بڑے بڑے فنکار بیٹھے ہوتے ہیں آج کل دو جملے نکالے ادھر سے کٹ ادھر سے کٹ نکالے چلا دے میں خود بھی حیران ہو رہا ہوں یہ میں نے کہاں کہہ دیا تھا بھائی پھر جب وہ دوبارہ پوری تغریف میں نے معلوم ہے کہ بھائی یہ نہیں میں تو یہ کہہ رہا تھا میں تو یہ کہہ رہا تھا تو اس نہیں وہ جو جملے کیسی صفائی سے نکال کے اور بس وہ اتصال آگے کہ پیچھے کہ انہوں نے بتائی نہیں تھا وہ اب پبلک میں امام میں جھگڑا ہو رہا ہے وہ بیچارہ مظلوم گالیاں کھا رہا ہے حسن زفر بیٹھا بھائی اور بھائی پوری تقریف تو سنا دو اس کو کم از کم اگر ایمان دار ہو وہ اپنی سچائی پر یقین ہے تو پوری بات تو کرو نا پوری بات تو سنو اچھی باتیں نہیں بتا رہے ہو کوئی یہی باتیں اپنے اوپر رکھے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ کوئی برا نہ مانے سلوات بھی دیئے محمد آل محمد پر خیر دنو انبیاء انبیاء سے ترکی اولا بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے کیوں آپ سمبل ہیں آپ نمونہ ہیں آپ مثال ہیں جناب یعقوب سے ترکی اولا ہوا تھا جناب یوسف علیہ السلام سے ترکی اولا ہوا تھا اتنے بڑے بڑے امتحانہ سیسے تھوڑی گزارا بعض امتحان مشیط نے لیے جیسے جناب یعقوب سے لیے اور بھی لیے جناب یعقوب سے بھی لیکن ایک ترکی اولا جس کا ذکر ہے قصص سے انبیاء میں کیونکہ ظاہرے ماہ قبل تاریخ کی بات ہے نا تو قصص سے انبیاء کا سہارا لینا پڑتا ہے تو قصص سے انبیاء میں ترکی اولا کا ذکر ہے وہ ترکی اولا کیا کیا تھا جناب یعقوب علیہ السلام نے ترکی اولا یہ ہوا تھا کہ روزہ کھول رہے تھے نہیں افتار کر رہے تھے پھر روزہ آگئے بیچ میں لیکن میں کیا کروں واقعہ میں ہے تو کروں گا نا بھائی ذکر اس کو نکال دینا مجلس سے بھائی اور کیا کہہ سکتا ہوں سلوات بھیج دیجئے محمد آل محمد پر روزہ کھول رہے تھے گوارہ نہ ہوں وہی آگئے یعقوب میرا بندہ سوال کر رہا تھا افتار کے وقت اس نے وہ رات بھوکے گزاری بھوک کے علم کچھ نہیں تھا اس کے وقت اور آپ نے توجہ نہیں دی اچھا سائل کے آواز پر توجہ نہ دینا ہماری لئے گناہ تو نہیں ہے نا اچھا آج کل تحقیق بھی ضروری ہے آپ تحقیق بھی کر لیں تو کوئی حرج نہیں ہے تحقیق کر کے تاکہ مستحق کو اس کا حق پہنچ جائے ایسا نہ ہو کہ غیر مستحق اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے کسی مستحق کا حق آپ سے لے جائے اور جو مستحق ہے وہ بچارہ بوں سے بولنے والا بھی نہ ہو تو ڈھونڈنا ہمارا فرض ہوتا ہے نا معاشرے میں ایسے علمیوں کو کہ ایسے سفید پوش مستحق ہوتے ہیں جو بچارے اپنی آبرو اور عزت کی خاطر اپنی مجبوری کسی سے کہتے نہیں اچھا ان کو کیونکہ مانگنا نہیں آتا تو اتنے بھونڈے انداز میں بچارے کہتے ہیں کہ آپ اس کے ساتھ توجہ بھی جیتے چلا وہ بغاوی پتہ نہیں کون آگیا وہ بچارہ شرمندہ ہو جاتا ہے کہ میں نے ہاتھ پھیلایا کیوں تھا تو ایسی نوبتنا نے دیا کرو عزیزو ہر معاشرے میں علمی بکھرے میں چاروں طرف کوشش کیا کرو کہ خود ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کو مدد کی جائے خاموشی سے کی جائے آپ کا دل بڑا خوش ہوگا آپ بہت دل آپ کا مطمئن ہوگا کہ ہاں میں نے کسی کی مدد کی ہے بس جو میں جانتا ہوں اور میرا اللہ جانتا ہے ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے اس سے معاشرے میں اور پھر آپ کی نمالوم کتنی بلائیں ٹل جاتی ہیں اسی چکر میں کتنے گناہ بخش دیے جاتی ہیں ہمارے آپ کے ایسے کام کرنے سے اللہ بخش دیتا ہے ہمارے گناہوں کو چلو اس نے میرے بندے پر رحم کھایا میں اس پر رحم کھاؤں گا اس نے میرے بندے پر رحم کیا میں اس کے بندے پر یعنی میں اس کے اوپر اپنے بندے پر رحم کروں گا میں اس پر رحم کھاؤں گا تو جناب یعقوب نے یہ کیا کہ آپ یعقوب تیار ہو جائیے آپ کو مصیبتوں میں ڈالنے والا ہو اور ان مصیبتوں میں ثابت قدم رہیے گا جز و فضا نہ کیجے گا جز و فضا زیادہ یعنی زیادہ شوڑ شرابہ نہ کیجے گا یہ بھی تنبیہ آگئی کیا آپ تیار ہو جائیے اور اس پر ثابت قدم رہیے گا جو امتحان لینے والا جناب یعقوب انتظار کر رہے تھے اور پھر امتحان کی صورت میں آیا جس بیٹے کو آنکھوں کا تارات سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ نبی بنے گا اسی کے ذریعے نو سال کا وہ بچہ جو دل کا چین ہے سکون ہے قرار ہے جناب یعقوب کے اسی کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا سب سے حسین ہے ایسا حسین کہ قیامت تک اس کے حسن کی مثالیں دی جائیں گے ایسا حسین کہ قیامت تک اس کے حسن کی مثالیں دی جائیں گے یہ اور بات کہ ایک اور ہستی آنے والی ہے جس کے لئے کہا جائے گا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوبا ہمیں دارند تو تنہا داری اس رحم اللہ صلی اللہ یہ اقبال نے یہ شعر ایک ہستی کے لئے کہا ہوگا لیکن میں آنچیز اتنی جسارت کرتا ہوں تشریح کرنے کا تو حق رکھتا ہوں تفسیر کا حق رکھتا ہوں اقبال کے شعر کی کہ میری نظر میں یہ پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک پورا اتر رہا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری عیسیٰ کی طرح مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت بھی رکھتا ہے حسن یوسف بھی رکھتا ہے اور اسہ بھی رکھتا ہے دم عیسیٰ ید بیزاداری وہ جو جناب بیزاداری روشنی نکلتی تھی نا حاص سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی موجزہ دیا تھا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری آنچے خوبا ہمیں دارند بچوں کے لئے ترجمہ کر رہا ہوں کہا کیا آنچے خوبا ہمیں دارند دنیا کے نیک اور اچھے لوگ جتنے بھی کمالات رکھتے ہیں الگ الگ آنچے خوبا ہمیں دارند تو تنہا داری تو اکیلا ان سب کمالات کا حامل ہے یعنی رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی وہ تمام کمالات جو انبیاء میں الگ الگ ہیں اقبال یہ کہنا چاہ رہا ہے وہ جو میں کبھی تقریر میں آپ کے سامنے کہہ چکا ہوں کہ الگ الگ ہیں اے حبیب وہ سب کے سب کمالات تجھ میں اکیلے میں جمع ہو گئے اور پھر ایک جملہ نہیں کہوں گا تو بات تمام نہیں ہوگی شاید پہلے بھی کہا ہوگا جملہ مگر بات مکمل اسی جملے پہ ہوتی ہے یہ تو اقبال نے کہا یہ تو اور بھی لوگ کہتے ہیں کہ جتنے بھی انبیاء کے کمالات سے وہ حضور میں جمع ہیں یہ ناچیز ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ نہیں حضور کے کمالات کو تقسیم کیا گیا تو ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کو ایک کمال ملا یہ ہے اصل حقیقت یہ ہے تو بس پہلے محمد سے لے کے آخری محمد تک یہی سلسلہ ہے تو جناب یعقب کو یہ ترکیہ علاہ اور جناب یوسف علیہ السلام سے بھی ایک ترکیہ علاہ ہوا دھیانتے ہیں آپ جناب یوسف علیہ السلام کتنے درہم میں بکے تھے بازار مصر میں بیس درہم کتنے بیس درہم میں فرق ہوئے تھے جناب یوسف صرف بیس درہم بیچنے والوں نے جلدی سے بیچا تھا اور بھاگ گئے تھے کیوں کیا بھئی جلدی سے بیچ دو غلام بنا کے اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ آزاد ہے تو نہیں خریدیں گے زبانے میں قارون تھا کہ آزاد کو نہیں بیچا جا سکتا تھا آزاد آدمی کو جو غلام ہوتا تھا اسی کو غلام کہتا غلام کہتے بیچا بیس درہم جس کہا تھے لیے اللہ ہوا تھا جناب یوسف علیہ السلام سے آئینے کے سامنے کھڑے تھے آئینہ وہی کچھ دکھاتا ہے جو اس طرف ہوتا ہے ایسے یہ نا اس لئے میں کہتا ہوں کہ آئینے میں بڑی اچھا ہیا ہے کبھی کبھی دیکھ لینا چاہیے کہتا ہے ہم نے گرے بال میں جھاک کر دیکھو مطلب یہ تھا آئینے میں دیکھو آئینے میں دیکھو تمہیں نظر آ جائے گا کہ تم میں کیا ہے اوپر سے لے کے نیچے تک سب پتہ چل جائے گا اپنا آپ تو تاریخ جو ہے نا یہ آئینہ ہوتی ہے یہ جو میں کبھی کبھی تاریخ پڑھتا ہوں اور ایک پورا اشرا کراچی میں تاریخ پڑھتا ہوں کیوں تاکہ آئینہ سامنے رہے پتہ چل جائے لوگوں کو کہ قوموں کے ساتھ کیا کیا ہوا اور کس بنا پر ہوا جب ان میں کیا خرابیاں پیدا ہوئیں تو ان کے ساتھ کیا ہوا پھر مشیعت نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ ہے تاریخ جو یہ تاریخ درس دیتی ہے اس لئے قرآن مجید میں داستانوں کو خلاصہ ہی سہی مگر فعتبرو یا اولی الابسار کے ساتھ نقل کیا گئے کہ اے صاحبان بصیرت عبرت حاصل کرو اور بچوں ان کاموں سے جن کاموں کی بنا پر قومیں زوال کا شکار ہو جایا کرتی تھی ہو جایا کرتی ہیں ہو جایا کرتی رہیں گی ہو جایا کریں گی ہمیشہ یہی ہوگا سنت الہی تبدیل ہونے والی لن تجدہ لسنت اللہ تبدیل ولن تجدہ لسنت اللہ تحویل عبدی نفی عبدی نفی کبھی اللہ کی سنت کو تبدیل ہونے والا بھی نہیں پاؤ گے اور کبھی اس میں تغیر بھی نہیں پاؤ گے اس میں تبدیل ہی نہیں آتی سنت الہی میں کبھی تبدیل ہی نہیں آئی یہ اعلان ہے مشیعت ہے پس جنابی یوسف سے کیا ہوا آئینے کے سامنے کھڑے تھے جانتے تھے کہ میرا جمال ایسا ہے کہ روح زمین پہ کوئی اتنا حسین نہیں ہے اپنا جمال دیکھ کر کہتے تھے کہ اگر میں آزاد نہ ہوتا اور کوئی مجھے غلام سمجھتا تو میری کیا قیمت لگا تھا اپنی قیمت کے بارے میں جنابی یوسف کو یہ شبہ ہوا کہ کوئی میری قیمت لگا ہی نہیں سکتا میری کوئی قیمت ہی ہوا اچھا یہ خیال آنا دل میں دل میں کوئی برا عیب تو نہیں ہے نا تکبر تو نہیں کر رہے کسی کے سامنے تو نہیں کہہ رہا تائینے کے سامنے کھڑے ہو کیا کیا بات نہیں کرتا ہے لیکن مشیط کو اپنے نبی کے لیے یہ بھی گوارا کہ اپنے دل میں بھی یہ بات کیوں لائے کیوں کی اپنے آپ سے بھی یہ بات کیوں کی کسی کے سامنے تو نہیں کی اپنے آپ سے بھی یہ بات کیوں کی کہ میری قیمت کون لگا سکتا کون دے گا دنیا میں کوئی قیمت نہیں دے سکتا میری تو مشیط نے کیا کیا بیس درہ میں یوسف تمہاری قیمت جنابی یوسف علیہ السلام کیونکہ قصہ سے انبیاء میں ذکر موجود ہے ہمارے ماں باپ قربان جنابی یعقوب جنابی یوسف علیہ السلام پہ اللہ کے پیارے اور محبوب دونوں نبی ہیں لیکن میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ وہاں غلط ہی نہیں ہے وہاں ترک اولہ ہے کیا ہے ترک اولہ تو مشیط کو یہ بھی گوارا نہیں کہ جسے میں چاہتا ہوں اس سے ترک اولہ ہو جائے کوئے میں پھینک دیا بھائیوں نے بیچے گئے بازاروں میں زندان میں ڈال دیئے گیا کتنا لمبہ امتحان انیس سال یا بیس سال جنابی یعقوب کو اپنے ترک اولہ کی سزا تنبیہ پھر بس سزا کے لازموں سے نکل رہا ہے میرے مجھے معاف کر دیئے گا آپ ہے باب حضرات تنبیہ جنابی یعقوب کے لیے انیس بیس سال اور انیس بیس سال ہی تنبیہ کس کے لیے جنابی یوسف علیہ السلام کے لیے کیوں ترک اولہ بھی کیوں ہوا تو اب مجھے بتائیے کہ مومنین سے کیا کہا جا رہا ہے ترک اولہ پہ چھوڑ دے گا اللہ مصطب انجام نہیں دیا چھوڑ دے گا اللہ مقروف انجام دیا چھوڑ دے گا مابوت چلو گناہ تو نہیں کیا نا لیکن گناہ کر کے گناہ پہ ناز نہ کرنا عزیزوں یہ وہ واجب ہے مجھ پر جو عدا کر رہا ہوں اور عدا کرتا رہتا ہوں یہ پیغام دینے میں میں نہیں ڈرتا کسی بھی پیغام کے دینے میں نہیں ڈرتا الحمدلہ اللہ نے بنا یہی ایسا ہے میں کیا کروں دعا کریں آخری ساس تک ایسا ہی رہے اپنا حال پروردگار ہمیشہ ایسا ہی رکھے اسی پر مرنا چاہتا ہوں وہی وات ہوتی کہ درتا ہوں کہیں کوئی بڑا بول مو سے ہمیشہ مجلس میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ بہت حقیر فقیر زمین پہ رینگنے والے کیڑا مکوڑا ہوں آج ہوں کل نہیں ہوں جرمن صغیر میں جانتا ہوں میری حقیقت کیا ہے میرے مولا نے فرمایا ہے کہ اس سے جراسیم سے زیادہ نہیں ہے تو تیری حیثیت ہم ہیں کیا ہم یہ ہیں اس لئے در لگا رہے تھا اس لئے آپ سے کہتا ہوں میری لئے دعا کرتے رہا کیجئے پس جب انبیاء علیہ مسلم سے ترک اولہ گوارہ نہیں مومن کو کہاں کہاں چھوڑ رہا ہے پروردگار چھوڑ رہا ہے نا مصطب نہیں انجام دے سکتے چلو نہ دو کوئی بات نہیں چھوڑ دوں گا مکروف الانجام پا گیا کوئی بات نہیں چھوڑ دوں گا میرے بنتے ہو واجب تو ادا کر رہا ہے نا چلو کوئی بات نہیں ترک اولہ ہو گیا چھوڑ دو خطائیں بھی معاف کروں گا آؤ تو صحیح توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے تمہارے لئے میں نے قل یا عبادی اللذین آسرفو علا انفرسہم لا تقنط من رحمت اللہ اِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الظُّنُوبَ جَمْئِعَ وَاللَّهُ غَفُرُ الرَّحِيمُ اے حبیب میرے گناہگار بندوں سے کہیے مومنوں سے نہیں مسلمانوں سے بھی نہیں قل یا عبادی اللذین آسرفو علا انفرسہم میرے ان بندوں سے جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا گناہگاروں کے لئے حبیب گناہگاروں کو جو یہ مایوس ہو رہے ہیں کہ اب ہمارے گناہ تو اتنے ہو گئے بخشش کا تو کوئی چانس ہے نہیں دو چار اور کر لو جیسے ما شاء اللہ ہمارے کچھ بڑے بڑے رہبران حکبران چلیے آج کے نہیں ماضی کے ہوں گے یا کسی اور ملک کے کہہ دوں اور ملکوں میں تو ہے نہ ایسے کہ ان کو معلوم ہے کہ اب بخشش کا چانس تو ہے نہیں حل میں مزید اور بھی ہے تو لاؤ اور بھی کچھ بچا ہے کھال بچیے وہ لاؤ پبلک کی اور لوٹ لو کیونکہ بخشش کا چانس تو ہے نہیں لہذا جتنا لوٹنا لوٹے جاؤ حل میں مزید کی آواز ختم ہی نہیں ہوئی جو بھی ہے لے جاؤ پتہ نکل نکال دیا جاؤں گا اور لاؤ اور لاؤ تو یہ نوبت نہ پہنچ جائے اللہ نہ کرے کسی کی لہذا پروردگارِ عالم بشارت دی رہا ہے رسول کے ذریعے سے اب میرے گناہگار مندوں کو بشارت دیجئے گناہگار مندوں تاکہ یہ مایوس نہ ہو اپنے حکمرانوں کو دیکھ کر یہ بھی مایوسی کے راستے بھی نہ چل پڑے کہ ان کو تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ان کو اس لئے کچھ نہیں ہو رہا کہ اللہ ظالموں کے رسی دراز کر دیتا ہے جنہیں تیہ کر لیتا ہے اللہ کہ سزا دینی ہے ان سے توبہ کی توفیقات چھین لیتا ہے سلب کر لیتا ہے سمجھ گئے آپ میری بات کو ان سے بس جب نعمتوں پر نعمتیں گناہ جھوٹ چچ کے باوجود جھوٹ 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 اور پھر بھی نعمتیں 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 سمجھ لو کہ یہ ان لوگوں میں ہیں جن پر اللہ نے توبہ کے دروازے بند کر دی اللہ نہیں چاہتا کہ یہ توبہ کریں اور میں قبول کروں سلب کر لیتا ہے تو کتنے اچھے ہیں وہ گناہگار انسان جن کے توفیقات ابھی سلب نہیں ہوئی نہیں میرے حبیب میرے گناہگار بندوں سے کہہ دیجئے مایوس مت ہو نا قل یا عباد یا اللہ ذین اصرف اللہ نفسہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا میں وہ مہربان وہ کریم رب ہوں تمہارا پیدا کرنے والا عالمین تاخل کرنے والا کہ جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں سب ماف کر دوں ان اللہ یغفر الزنوب جمیعہ سب وہ گناہ ماف کر دوں گا واللہ غفر الرحیم اور اللہ تو ہے ہی بخشنے والا اور مہربان ایک بار آو تو سہی اللہ کی بارگاہ میں آو تو سہی نہیں ہے کہ جو آ رہا ہو اس کو بھی روک دوں میں کہ نہیں بھئی جاؤ ٹائم ختم ہو گیا عبادت کا ایسے نہیں ہوتا ازادارو کبھی بھی ایسا نہیں کرنا ایسا نہیں کرنا خدا کے لئے ایسا نہ کرنا یہ جو راتوں کی مناجات ہے نا یہ راتوں کی نمازیں کرنے والے یقین مانو یہ دعا صرف اپنے لئے تھوڑی کرتے راتوں کو جاک کے جو دعا کرتا ہے اس میں آپ بھی شامل ہیں وہ تو سب کے لئے دعا کرتا ہے بچارہ وہ تو ساری قوم کے لئے دعا کرتا ہے وہ تو سب غریبوں کے لئے دعا کرتا ہے وہ تو سارے ملک کے لئے دعا کرتا ہے خبردار خبردار جب تک یہ دعائیں اور مناجات کرنے والے موجود ہیں نا قوم مشکلات سے بچی رہتی ہیں مشکلات وہ نہیں ہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں مشکلات کا بھی مطلب بھی نہیں معلوم آپ کو مشکلات کیا ہوتی یہ راتوں کو جاک کر جو عبادتیں کرتے ہیں نا مناجات کرتے ہیں ان کی دعاوں میں پوری قوم شامل ہوتی ہے یہ جانتے ہیں اسی لئے تو راتوں کو مناجات کرتے ہیں صرف اپنے لئے تھوڑی مانگ رہے ہوتے ہیں یہ تو سب کے لئے جو جو یاد آتا ہے رشتہ دار مولے والا قوم والا سب کے لئے دعائیں کرتے ہیں خدا کے بندوں ان کا تو حیال کیا کرو نا ایسے نہیں کرتے ہیں بلکل بھی کبھی ایسے نہ سوچنا خیر پس آؤ تو صحیح ایک بار توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا معاف کر دے گا اللہ توبہ قبول کر لوں گا تمہاری کن مندوں کی جنہوں نے یہ کیا ایمہ کا امتحان انبیاء کا معذرت انبیاء کا امتحان کیا ہے ترکیہ اولا پہ بھی تنبیح ترکیہ اولا پہ بھی تنبیح کی جاری تو پھر ہمیں کیسے چھوڑا جائے گا بغیر آزمائش کے نہیں چھوڑا جائے گا نا اچھا کچھ کو تنبیح کے طور پہ آزمائش میں ڈالا گیا کچھ کو مثال بنانے کے لئے جیسے سبر ایوب جناب ایوب شیطان نے دعویٰ کر دیا تھا نا تفصیل بعد میں مدھائیں گے وہ ختم کر رہے ہیں مجلس کو لیکن اشارہ کر دیتے ہیں کل کے لئے زندگی رہی کل یہی سے بات کو لے کر آگا چلیں گے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے تھے اللہ کی عبادت کرتے رہتے تھے جناب ایوب علیہ السلام تو شیطان نے کہا اتنی نعمت دیئے کہ مجھ کو مسلط کر دے یہ ساری نعمتیں چھننے کی اجازت دیتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں کیسے عبادت کرتے ہیں اب یہ موقع آگیا نا لیٰذا اللہ نے اجازت دیتی شیطان کو جائے بلیس اجازت ہے جا چلا جا اگر بیکا سکتا ہے تو بیکا دے بیکا سکتا ہے تو بیکا دے میرے بندے کو اب یہ تفصیلات انشاءاللہ کل تو بات سمجھ میں آگئی کہ کہیں ترکیہ اولا کی وجہ سے کہیں مقام کو مثال بنانے کے لیے کہیں مقام کو مثال بنانے کے لیے آئیے جناب یعقوب اور یوسف کی ترکیہ اولا کا ذکر کیا اب ان کے مقام کا ذکر نہ کروں تو نائنصافی ہو جائے گی نا سنیں اب تاکہ میرے دونوں آقا مجھ سے خوشتر رہے ہر نبی ہمارا آقا ہے نا ہر پیغمبر ہمارا آقا ہے کیونکہ ہم ہم ہی وہ گروہ ہیں جو سب انبیاء کو معصوم جانتا ہے باقی کچھ تو کسی کو بھی نہیں مانتے ہیں کچھ رسول کو مانتے ہیں باقی کو نہیں مانتے ہیں لیکن ہمارا گروہ الحمدللہ کہ جتنے بھی انبیاء ہیں جیسے ماننے کا حق ہے ویسے ہی ان پر ہم ایمان رکھتے ہیں جیسے ایمان رکھنے کا حق ہے تمام انبیاء پر الحمدللہ اس معاملے میں کوئی مومن کی دو رائے نہ ہے نہیں ہے نا دو رائے ایک ہی رائے ہے کہ تمام انبیاء کے لئے تمام انبیاء معصومان الخطہ آئیے جب جناب یعقوب کو یوسف مل گئے ان کا ذکر بار بار مجالیس میں آتا رہ گا یاد رکھیے گا جب مل گئے کرتہ آنکھوں سے پہلے بھیجوا دیا تھا کرتہ یہ میرا کرتہ مس کر دینا بینائی واپس آ جائے گی قرآن نے ذکر کیا سب چیزوں کا ذکر کر دیا کرتے کا بھی ذکر کر دیا بینائی واپس آنے کا بھی ذکر کر دیا جب ملے ہیں تو یوسف سے لپٹ لپٹ کے روتے رہتے تھے یعقوب بینائی واپس آ گئی رو ہے کہتے ہیں میرے لال مجھے بتا تجھ پر ہوا کیا گزری کیا تھی واقعہ بتا پورا اور جناب یوسف کہتے تھے کہ بابا مجھ سے نہ پوچھو آپ سے سنا نہ جائے گا مجھ سے نہ پوچھو آپ سے سنا نہیں جائے جناب یعقوب پھر کہتے تھے نہیں میرے لال مجھے بتا مجھے بتا ہوا کیا اس نے نو سال کے تھے نا جب لے گئے تھے بھائی کہتے ہیں بابا جب یہاں آپ سے دور مجھے لے گئے بستی سے دور لے گئے بیابان میں لے گئے ان سب بھائیوں نے مجھے مارنا شروع کیا بہت مارتے تھے کہتے جاتے تھے کہ تُو ہمارے باپ کی محبت کو ہم سے کم کر رہا ہے تیری وجہ سے ہمارے باپ ہم نہیں چاہتا ہم تجھے قتل کریں گے سب مل کے قتل کریں پھر جب اور زور ہیں جناب یعقوب سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں کہ میرے بچوں کو کیسے مار رہے تھے بتایا کہ مجھے مارتے تھے کہ بابا مجھے اس مار کی پرواہ نہیں تھی مگر جب یہ تیہ ہو گیا ان کا آپس میں وہ بھی بتائیں گے کیسے تیہ ہوا تھا تیہ ہو گیا کہ مجھے کوئے میں ڈالیں گے تو کوئے میں ڈالنے سے پہلے مجھے برہینہ کرنے لگے میرا پیراہن اتارنے لگے میں اس وقت رویا گڑ گڑایا کہ مجھے قتل کر دوں میں کوئے پھیک دے لیکن خدا کے لئے میرا لباس نہ اتار مجھے حیاء آتی مجھے شرم آتی لیکن بھائیوں نے پھر مجھے مارا اور کہنے لگے تیرا کرتہ نہیں اتاریں گے تو بھیڑی کا خون کس میں لگائیں گے تو بابا پس میرے لئے وہ لمحہ موہ سے بھی زیادہ شدید تھا جب انہیں نے میرا پیراہن اتار دیا ہاں یہ الگ بات یاد رکھی کہ کوئی بھی معصوم کو معذ اللہ خاکم بدہن بے لباس نہیں کر سکتا جناب جبرائیل جنت سے لباس لیا ہے جنت کے لباس سے تسلید یوسف کو اتمنان رکھیں کوئی آپ کو ریاں نہیں کر سکتا جب انہوں نے کرتہ اتارا تو جنت کا لباس ہائل کر دیا درمیان میں ہائل کر دیا جنت کا کرتہ پہنا دیا اور یہ بھی یاد رکھے گا پوری ذمہ داری سے روایت پڑھی ہے تو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ وہ کرتہ تبرکات میں سے ہے جناب موسیٰ کے صندوق جو اہد تھا تابوت سکینہ اس میں بھی وہ کرتہ رہا اور جب آخری امام آئے گا اس کرتے کو ساتھ لے کر آئے گا جو جناب یوسف کے لئے جناب جبرائیل لے کر آئے تھے جنت سے تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں جنت سے لباس آنے کے یہ بھی بتاتے رہیں گے آپ کو مگر اب بنا ہے کہ بس منزل پہ پہنچا دے آپ تاکہ بابا بس یہ جو تھا میرے لئے بڑا سخت امتیان تو پھر لپتا کے موہ پہ تماشے مار کے روتے تھے جناب یعقوب کہ میرے بچے تجھ پر کیسی کیسی مصیبتیں ان لوگوں نے ڈالی ہیں رو رہے تھے جناب یوسف کہتے ہیں کہ بابا میں کہہ رہا تھا نہ دیکھے پھر آپ کی حالت خراب ہو گئے کہ مجھ سے نہ سنے آپ بس میں اتنا عرض کرتا ہوں اے یوسف یعقوب آپ کے بابا سے اتنا گوارہ نہ ہوا حالانکہ آپ زندہ سلامت مل گئے سامنے آ گئے اور جب یوسف زہرہ حسین اپنے یوسف علی اکبر کے لاشے پر گیا وہاں آپ زندہ سلامت مل گئے اے یعقوب اے اللہ کے پیارے نبی اے اسحاق کے بیٹے اے ابراہیم کے بیٹے آپ سے برداشت نہیں ہوا آپ سے گوارہ نہ ہوا کہ اپنے بیٹے کا واقعہ سن لیتے جو بیٹا سامنے زندہ سلامت اور اتنے بڑے منصف پر عزیز مصر کے منصف پر فائز ہے اب مجھے بتائی جب علی اکبر نے آواز دی ہوگی یوسف لیلہ یوسف زہرہ کی آواز پر کیا رب دعمل کا اظہار کرے کتنے یوسف ہیں آپ کا ایک یوسف تھا یہاں زینب کے اٹھارہ یوسف ایسے ہی ہیں نا اٹھارہ بھائی اس کے خاک و خون میں غلطہ کر دیئے گئے ان میں سب سے حسین علی اکبر چند جملے بس مسائب پس میں پہلے سے ان مجالیس میں تیہ کر کے نہیں آتا مجھے کس کے مسائب پڑھنے اگر کوئی مخصوص تاریخ ہو تو الگ بات ہے پس جہاں بات آگئی وہی سے مسائب شروع کر دیتا تو پس علی اکبر کا ذکر آج آگیا تو بس آج ہی سن لیجے چند جملے کیسا حسین تھا علی اکبر شبیہ پیغمبر تھے نا جب شبیہ پیغمبر تھے تو پیغمبر کون ہے جن کے حسن پر یوسف ویناس کرتا ہے اس کی شبیہ ہے حسین کا بیٹھا علی اکبر اتنا حسین اتنا حسین سلامت رکھے آپ کے جوانوں کو میری ماں بہنیں بیٹیاں میری بچیاں سب سن رہی ہیں نا پروردگار سلامت رکھے جو تم نے علی اکبر کے صدقے مانگے ہیں نا تمہارے بھائیوں کو تمہارے بیٹوں کو ان کی جوانیاں سلامت رہیں زمانے کی نظر بس سے وہ محفوظ رہیں اس علی اکبر کے صدقے میں جو کربلا میں قربان کیا گیا ہے اس کے واسطے سے دعائیں مانگتی ہونا اسی کے واسطے سے میں دعا کر رہا ہوں کیسا ہے یہ اپنی ماں کے لئے علی اکبر جوان بیٹا ماں کی آنکھوں کا نور ہوتا ہے ایسے ہی ہے نا دل کا قرار ہوتا ہے باپ کی دھارس ہوتا ہے باپ کا قوت بازو باپ کے بڑاپے کا سارا یہ جوان بیٹے ہوتے ہیں بہنوں کا مان ہوتے ہیں یہ جوان بیٹے بہنیں فخر کرتی ہیں اپنے بھائیوں پر تو علی اکبر کا حسن کیسا ہے کہ مدینہ جب گھر سے نکلتے تھے ماں کہتی تھی بیٹا چہرے پہ نقاب ڈال لے کہیں میرے چاند کو کسی کی نظر نہ لگ جائے ایسا حسن ہے کہ جب قیدی کوفے کے بازار میں لائے گئے ہیں اور آگے آگے نیزوں پہ مقتولین کے سر تھے کوفے کی کچھ عورتوں کی نگاہیں پڑھیں علی اکبر کے سر پہ علی اکبر کے سر کو دیکھ کر سروں سینہ پیٹتی تھی مو پیٹ پیٹ کر چلا چلا کر کہتی تھی کاش اس جوان کے قتل ہونے سے پہلے اس کی ماں مر گئی اس کی ماں اس دنیا میں نہ ہو اس نے یہ صد ماں نہ دیکھا ہو کہ اس جوان کا سر موکہ سینہ پر ہو ماں نہ دیکھے یہ منظر لیکن ماں دیکھ رہی تھی نا پشت ناکہ سے یہ وہی ماں ہے جس نے شب آشور اپنے بیٹے کو تیار کیا تھا میرے لال صبح میری لاج رکھ لینا بس مختصر شہادت پڑھوں گا ورنہ میں بڑی تفصیل ہی پڑھتا ہوں جناب علی اکبر کی شہادت صبح ہوئی علی اکبر نے جانے کی کوشش کی مگر کیسے جائیں انسار آرے آ جاتے ہیں انسار کے بعد علی کی اولاد حسن کی اولاد عباس کے بھائی عقیل کے بیٹے جعفر کے بیٹے کسی نے علی اکبر کو جانے نہیں دیا کیا آپ کے نانا رسول خدا کو کیا مو دکھائیں گے آپ کی ماں فاطمہ زہرہ کو کیا مو دکھائیں گے آپ کے بابا علی اکبر علی اکبر علی اکبر کو کیا جواب دیں گے اگر علی اکبر ہم سے پہلے چلا گیا میں کہتا ہوں کاش آپ میں سے دو تین افراد رک گئے ہوتے رک گئے ہوتے کیوں مجھے یاد ہے جب ہر کا بیٹا گرا تھا نا گھوڑے سے اور ہر دوڑا تھا دیواناوار کہ میرے لال میں آ رہا ہوں میرے بچے میں آ رہا ہوں حسین نے چلا کر کہا تھا باس دوڑو علی اکبر دوڑو ہر کو میدان میں جانے نہ دینا جوان بیٹے کا لاشا ہے ہر سے دیکھا نہ جائے جوان کا لاشا ہے ہر سے دیکھا نہ جائے گا نہیں جانے دیا حسین ہر کے بیٹے کی لاش خود اٹھا کر لائے تھے اور ادرداروں جب علی اکبر گرا ہے نا گھوڑے سے ہر شہید جو گھوڑے سے گرتا تھا آواز دیتا تھا یا مولا ہو ادرکنی اے مولا میری مدد کو پہنچو علی اکبر نے بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا کیوں علی اکبر دیکھ رہا ہے کہ صبح سے میرا بابا لاشے اٹھاتے اٹھاتے تھک گیا جب گھوڑے سے گرنے لگے نا علی اکبر تو گرتے گرتے آواز دی تھی یا باتا ہو علیکم انی السلام اے بابا علی اکبر کا آخری سلام بس ازادارو یہ آواز سنی حسین تیورا کر کھا کے کربلا پہ گر پڑے ایک آواز دی قتلگاہ کی طرف رخ کر کے یا بنی یا اے میرے لال اے میرے بیٹے تیرے بعد اس زندگانی پر خاک توف ہو اس دنیا پر اس زندگی پر پھر کھڑے ہوئے حسین مگر چلا نہ گیا پھر گر پڑے کئی بار حسین نے کوشش کی چلنے کی مگر حسین سے راستہ چلا ہی نہیں جاتا تھا آخر ریت پر پڑے پڑے حسین نے اپنے وجود کو کھینچنا شروع کیا گھسٹنا شروع کیا آواز دیتے جاتے میرے لال علی اکبر مجھے آواز دے کس طرف ہے کس طرف ہے تیری آواز نے میری بینائی چھین لی مجھے راستہ نظر نہیں آتا میری بینائی چلی گئی علی اکبر آواز دے اور بعض روایتوں میں کہ بس اتنا کہتے تھے حسین یا علی یا علی یا علی سب نے اپنی اپنی تشریح کی ہے میں کہتا ہوں دونوں ہی مطلب ہوں گے ایک مطلب کسی نے یہ نکالا کہ علی اکبر کو آواز دیتے تھے ایک مطلب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سب سے مشکل وقت ہے حسین پر کربلا سب سے مشکل وقت ہے اس لئے حسین اپنے بابا مشکل کو شاہ کو آواز دے رہے بابا میری مدد کو آؤ مجھے علی اکبر کے لاشے پر جانا یا علی یا علی بڑی مشکل سے آپ کا مولا حسین میرا مولا حسین بڑی مشکل سے علی اکبر کے سرانے پہنچا ابھی دیکھا سان سے چل رہی سان سے چل رہی علی اکبر کی سر اٹھا کے زانوں پہ رکھا رخصار رکھ دیئے بیٹا آنکھیں کھول آنکھیں کھول دیکھ بابا آیا ہے دیکھ بابا آیا ہے دیکھ حسین آیا ہے علی اکبر نے آنکھیں کھولی بابا کو سلام کیا رخصار رخصار رگڑ رہے ہیں حسین مس کر رہے ہیں پہلو پہ رکھا ہوا ہے بڑا شدید درد ہے علی اکبر کو علی اکبر کہتے بابا نیزے کی انی ٹوٹ کے میرے کلیجے میں رہ گئی بہت تکلیف بہت درد میں ہوں بابا حسین نے علی اکبر کو جلتی ریت پر لٹا دیا اچھا میرے لال یہ امتحان بھی لے گا حسین یہ امتحان بھی دے گا بیٹھ گئے حسین زمین پر دو زانو دو زانو بیٹھ گئے ریت پر ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے پر رکھا دوسرا کلیجے میں برچی کا پل کھینچنے کے لیے پس میرا یقین ہے کہ نانا محمد مصطفیٰ بھی آگئے بابا حیدر کرار بھی آگئے بھائی حسن مجتبہ بھی آگئے ہوں گے ارے گود میں چکیاں پیس کر پالنے والی ماں تو پہلے سے ہی موجود ہے کوئی بیعید نہیں حسین نے اپنے بابا کو دیکھ کر کہا ہو بابا اب بتاؤ خیبر کا درو کھاڑنا مشکل ہے تکبیر بلند کی حسین نے برچی کا پھل کھینچا ادھر برچی کا پھل نکلا جوان کا کلیجہ ساتھ آگئے ادھر علی اکبر کا کلیجہ نکلا ادھر علی اکبر کا دم نکلا حسین نے ساری طاقت جمع کی علی اکبر کے لاشے کو ہاتھوں پہ اٹھا لیا اٹھا سر تھام کر بیٹھ گیا حسین دونوں ہاتھوں سے میرے لال میرے لال میں تیرا لاشا کیسے لے جاؤ خیمہ گام تیری ماں پھپی ہاں انتظار کر رہی گنج شہیدہ کا رخ کر کیا آواز دی میرے شہر میرے جان سار مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا اپنے مولا کی مدد کرو ازادار میرا دل کہتا ہے ممکن ہے شہدہ کے لاشے تڑپ اٹھے ہو آواز آتی ہو مولا کیا کرے موت نے مجبور کر دیا آپ پھر زندگی دلوا دیجئے پھر آپ پر جان قربان کر دیں گے پھر حسین نے رخ کیا خیموں کا خیموں کا رف کر کی آواز دی اے اتفال بنی حاشم آؤ مجھ سے علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھتا حسین کی آواز خیموں سے ٹکرائی خیموں کے پردے اٹھنا شروع ہوئے چھوٹے چھوٹے بچے واہ حسین کہتے دوڑے قتلگاہ کی طرف ادھر حسین نے ساری طاقت پر گھسیٹ نہ شروع کیا علی اکبر کے لاشے کو یا علی یا علی یا علی کھینچتے جا رہے ہیں علی اکبر کا لاشا بچے دو ہوتے وے پہنچے مدد کی اپنے مولا کی اٹھایا علی اکبر کے لاشے کو بچوں کی مدد سے لے آئے خیمے کے اندر بیبیاں جمع ہو گئی علی اکبر کا ماتم شروع ہو گیا زینب نے چاروں طرف نظریں دوڑائیں ماں نظر نہیں آتی علی اکبر کے جناب امہ لیلہ نظر نہیں آئی فضہ سے کہا فضہ دیکھ علی اکبر کی ماں کہا ہے ارے اسے تو بھلا کر لا جوان بیٹھے کے لاشے پر آکے ماتم کرے اب جو فضہ آئی ہے جناب امہ لیلہ کے خیمے میں تو کیا منظر دیکھا تازہ دارو جناب امہ لیلہ کبھی خیمے کے اس ستون سے ٹکراتی تھی چلا چلا کر کہتی تھی لوگو لوگو مجھے خیمے کا دروازہ نظر نہیں آتا مجھے راستہ سجائی نہیں دیتا ارے میری مدد کرو مجھے اپنے حلیت پر کے لاش بزا لالانت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلم عیام قلیب ین قلیب یالی 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 آنی دو بیگر